اچھی بارے میں کھانا کرنا گا پوچھ بابا پوچھ گل گئی ہم سب آپ کے عبود بالک آپ کے نمنترن پر آپ نے ہمارے نام سبی کار کیے ہیں ہم یہاں آپ کے دربار میں افدت ہوئے ہیں ہمارا ساشتان گندوت کا نام سبی کار کیجئے گا پربو کوٹی کوٹی پرنام ارز کرتے ہیں ہم ہمارا بارم بار پرنام سبی کار کریں رمائنی سچن کے لیے آپ سب کا خاربت سواکت ہے گروہ جنوں کا یہ ایک پوچھ نہ کر آپ سب کے شریچرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام ارز کرتا ہے میری نتشیر بندنا سلیکار کی جیدہ پارکت ابھی نندن ہے آپ سب کا یہاں پڑھاتنے پر اور نصبح بی کی بات ہے ایسا سوٹسر جو گروہ جنوں کی گریپا سے ہم سب کو ملتا ہے یہی سمیں ہے جس وقت سنسار کا وشکرن کرتے تو فرماتما کا سمرن عدد سے عدد کر سکتے ہیں سنسار میں رہتے تو سنسار کا سمرن ہی ہوتا ہے پرنیشو کا سمرن تو لیش ماتر ہوتا ہے مانوک گروہ جنوں نے ایسا سوٹسر پردان کیا ہے جب آپ آدھت سے آدھت سمیں پرمیشو کا سمرن میں لگا سکتے ہیں اور سنسار کا وشکرن کر سکتے ہیں جتنے بھی دن ہیں لمبا ساتھنا ساتھن ہے بہت دن ہیں تین راتی کا نہیں پانچ راتی کا نہیں نوراتی ساتھن ہے بہت سمیں ہے میں آپ سے ہاتھ چھوڑ دیلہی پردان کروں گا کتنا انمول سمیں کتنا دور لکھ سوٹسر جو ملا ہے اسے دوائی دوائیں اس کا صدق لوگ دیجئے گا کتنا عدد سے عدد آپ کر سکتے ہیں اور کام ہی کیا ہے یہاں پر اور کچھ نہیں اس لیے جس کام کے لیے میرے درو جنوں نے آپ کو یہاں بلایا ہے وہی کام کیجئے گا کوئی وپار کی چرچہ کوئی سماچار پر اتیادی گراتی کی چرچہ مانو کوئی سنسار کی کوئی چرچہ اتیادی نہیں کرنی پرسپر پریچائے اتیادی کیا کرنا ہے جانتے آپ صادق ہیں میں بھی ایک صادق ہوں اتنا ہی پریادت ہے یہی پریچے یاد نہیں رہتا وہ بھن پرسنیلٹی سے یہاں آئی ہوئی ہیں ویسا بالد ہو سکتی ہیں کوئی امیر ہے غریب ہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی کرمچاری ہے کوئی وپاری ہے کوئی ریٹائر ہو گیا ہوا ہے کوئی کیسا ہے کیسا ہے وہ بھن پرکار کے یہاں پر پڑھارے ہوئے ہیں پر ایک چپ چپ جسے کبھی نہیں کھلانا آگئے ہے کہ ہم سب صادق ہیں یہاں آکے یہ بلکپن جی نہیں مرا تو پھر کبھی نہیں مرے گا اسے کوئی مہمہ سکے گا کیلئی گروہ جنگی ہمارے بلکپن کو ہمارے ابھیمان کو چپنا چور نہیں کر سکے تو کوئی نہیں کر سکے گا یہ کبھی نہیں ہوئے گا اس لئے بہتر یہی ہے اپنے آپ کو ان کے شریعے چرنوں میں سمرکت کر کے تو ساتھنا کیجئے گا لیجئے گا مہراج سب کچھ آپ کے شریعے چرنوں میں سمرکت ہے ہمارا اہمکار اہم بھی آپ کے شریعے چرنوں میں سمرکت ہے مہراج کچھل دیجئے گا اسے موتنے پر ہم اسے ساتھ نہیں لیجانا چاہتے ہیں اسے ختم کرنا دیئے گا تو کوئی کوئی اپنے بھی تو یہاں سے اپراب کر کے جا رہے ہیں یعنی ویسے ہی کنکاریں مارتے ہیں یعنی مارتے آئے ہیں تو کوئی اپنے بھی جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی تو کچھ نہیں پایا یہاں رہتے گی کاریکون کس ترکار ہوگا چاہتا چار بجے جاگرین کی دھگے گی پانچ سی چھے بجے تک ستشن ہال میں سبھی کو جاپ کرنا ہوگا یہ یعنی ستشن کا کاریکون دھن ہوتا ہے بہر لکھتے بھی لگا دیا گیا ہوا ہے پڑ بھی لیجئے گا میں سنا بھی دیتا ہوں آپ سب کی سیوہ میں لگا تنکالیس میں پچاس منت کا جاپ ہوگا آپ مالا لائیے گا جنگی کا جاپ کرنا ہوتا ہے دس ہزار جاپ صبح دس ہزار جاپ شام کو آپ مالا پر کر سکتے ہیں سمیں پر کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو لگے پر دس ہزار جاپ اسی ستشن ہال میں بورا ہونا چاہے گے آپ اکیلیت سمیں بھی آ سکتے ہیں کہ ارم ہونے سے پہلے پندرم دل بیس مرت آپ کا اہلے پہ دھاریں جاپ کریں جاپ کی سنگ دس ہزار ہونے چاہیے اس کے ساتھ پھوڑا بھجن کی اتنی کوشش کریں گے سمیں ملا تو ہوگا چھے بجے چائے مل جائے اس کے بعد سب لوگ ملتے تو میل دھارا جائیں گے پھر اتھان ہے ہمارے لیے ایک یہاں نبیتن کروں گا جو سازوک اپنی گاڑیاں لیتے آئے ہوئے ہیں ان سے نبیتن ہے کہ وہ گاڑی آگے تک نہ لے جائیں جہاں سے نیچے اوپر میں تو یہ سیڑیاں عرب ہوتی ہیں گاڑی سڑک پر اس پار ہی رکھ رہے ہیں سکوٹر پر بھی جو دیوگیاں سجل جاتے ہیں ان سے بھی نبیتن ہے کہ سکوٹر والے کو آگرے نہ کریں کہ وہاں تک آگے تک لے جائے پچھلی بار جو یہ راجس سرکار نے بڑا بھاری اپراز کیا تھا اور اس باری بھی وہ اسی پرکار سے اپراز کر رہی ہیں بہت لوگ وہاں جانے لگ گئے ہیں تو ان کے آنے جانے میں کسی پرکار کی ہماری طرف سے اسو بھی جانا ہو یہ بات ہاں رکھے گا اپنی گاڑیاں نیچے ہی رکھے گا یعنی آپ آگے تک نہیں جا سکتے تو وہیں سمتھا دیکھئے گا کوئی بات نہیں لیکن گاڑی جو ہے آگے نہیں لے جانے اور سکوٹر والوں کو بھی آگر نہیں کرنا کہ وہاں آگے تک لے کے چلے جہاں سے نیچے پرکے کے لئے سیڈی جو ہے ارم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں ایسا آج کسی سنت مہاتمہ نے مجھے وہاں پر کہا سو اس بات کا دہان رکھے گا آج پر کے ناشتہ مل جائے گا یہاں پر نو سے ساڑھ نو سے گیارہ بجے تک شید مہاتم جی کا پاتھ ہوگا اس کے بعد تو کہہ کب ہو جن بارہ بجے بل جاتا ہے ایک بری سے دھائی بجے تک مون رکھا ہے سوام جی مہراج نے آدھ دھنٹہ کم ہے مون اس میں کسی اور چیز کے لئے سمیں دیا ہوگا کوئی عوشت کارن ہوگا کہ سوام جی مہراج نے مون کا آدھ دھنٹہ سمیں یہاں کم پور رکھا ہے تین سے ساڑھے چار بجے پھر شریف مہاتم جی کا پاتھ ہوگا اس کے بعد چائے میں جاتی ہے سائن چھے سے ساکھے لے تک کنا اسی حال میں دس سار گنتی کا جاپ کریں گے بھجن کی اتن تھوڑا کریں گے اس کے بعد راتری کا بھوجن مل جاتا ہے انکل ایک کیا ہوتی ہے ساڑھے آج سے ساڑھے نو بجے تک اس میں امرت پانی کا بات ہوتا ہے کچھ دو شبط آپ کی سیوہ میں کہوی بھی جاتی ہیں اپنی باتیاں اتیادی بند کر کے بشتران پیچھے گا جات پیچھے گا پر آپس میں بات چیت بلکل نہیں کرنے عرض کر رہا تھا سوابی جی مہاراج نے اس سائنہ سرسل میں ایک سے دھائی بڑے پر مون رکھا تو شیش سمیت کیا کرنا ہوگا اس میں اپنڈ جاب بھی نہیں ہوتا جی پہجی کے پاس پھر یہ بھی سوامی جی مہاراج نے نہیں کہا کہ ساتھ کریے گا پر نہ ہی یہ کہاں ہے اس کے ادھرکت آپ کو بیس ہزار جاب کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے ایسا مجھے دکھتا ہے سوامی جی مہاراج کے حدیر کی یہ بات اب اس پر کار کی ہوگی جاب کو کرنا ہی ہے جاب کو چھوڑ کرنے ہیں جتنا آپ کے پاس بیٹھیں سبی کی سبی سب کے لیے انواریے ہیں کہیں ادھر ادھر نہیں کہنا کسی نے سب بیٹھیں یہاں اٹیمڈ کریے گا شیش سمی جو بھی بچتا ہے جاب کو ہمارا سبحاؤں ہونا چاہیے جاب کو کرنا ہی کرنا اور اس کے ادھرکت بھی کچھ سوامی جی مہاراج کے مانگ میں عوش ہوگا تیل دھنٹے کے لیے روز شیطے مائن کا پاتھ ہوگا دیل دھنٹہ ایک بات دیل دھنٹہ دوسری بات سابق چنو کھل کے لیٹشے جگہ تو یہی ہے کہ بہت گھر بڑھاکا کرنی کی آپ کو ابشتتہ نہیں ہے پلر کے پیچھے کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے زبردستی بٹھانے کی ابشتتہ نہیں ہے نہیں بیٹھتے نہ بیٹھیں آپ جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں میری ماتہ سجنوں وہیں بیٹھئے گا آرام سے بیٹھئے گا اور پریم پور وقت رمائن پڑھئے گا نیتیتو کرنے والوں سے بھی دن ہے کہ بھی پریم پور وقت رمائن پڑھیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بھی پریم پور وقت رمائن پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اوپری چیزیں تو پتہ لگ جائیں گی پڑھتے پڑھتے سوکشو چیزیں پڑھتے پڑھتے نہیں پتہ لگتی تو جس وقت آپ جاپ کریں گے تو بے پرسنگ آئے گا اوہ شروع تکھا آج آئی تھی کیا چھوٹی سی بات کا کس ترکار سے اس نے اوہ تندر بنا ریا پہ کیا کرنا چاہتی تھے اس کی بھاونہ گمگی تھی اچھی بھاونہ نہیں تھی جاپ پرتی کوئی جب اس بات پر آپ منن امم چندن کریں گے تو رمائن میں جو سوکشن ہے جو سوکشن چیزیں ہیں جو رمائن میں بہت آپ کے مانس میں اتریں گے یوں کہہ یہ کا بھاک سوامی جی مہر اچھ میں یہ سمیت لیا ہو جب آپ رمائن جی کو پڑھنے کے بعد اس پر منن چندن کر کے تو اسے اپنے جیون میں اتر نہ جانے انگلت بار ہم رمائن جی کو پڑھ چکے ہیں لیکن کسی کے اندر کسی ایک پاتھر کا جیون ہمارے جیون میں اترہ ہو ایسا دکھائی نہیں دیتا کلم بنا ہے نا سنتمہ کہتے ہیں رمائن پڑھنے کا تبھی ارخ ہے یا دی اپنا جیون آپ وحد پر بھرپا بھرمائن اس نے اپنے آپ کو مانو بن کے پر نرلیل دا کری یا دی اپنا بردت اپنے کرم اپنے اچرم اپنے بیچار ان سے تلنا کریں کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں سب رمائن پڑھنے کا حائدہ اسمبو نہیں اب چلو مات سوچئے کہ ہم کبھی رام نہیں بن سکتے نہیں رام کا کام ہی ہے سب رام بن رام آپ بنا رہیں گے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پر سو اگلے جنم میں اس سے اگلے جنم میں آپ کو بنا رہیں گے اب اسی کیون ہے آپ کا سیوگ ہونا چاہیں یہ بلکل تیار آپ کو رام بنا رہیں گے پھر رام بنا سکتے ہیں تو ہم تو انسان مانو بنایا سادت بنایا ہے ہمیں وہ رام کو نہیں بنانا چاہیے شیو سمی جتنا بھی ہے دیویو سجنوں جات کر کے رمائن جو پڑا ہے پر سنگ آیا ہے اس پر منن چنت پیچ آخر رام کی پاس کیوں وہ اتنا اصنفش تھا کیوں اس کے اندر اتنی پھشنا آدک تھی کیا ہماری حالت بھی بلکل ویسی بھی ہے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شانتی کو سیتا ماتا کو چرا کے بھی لے گیا ہے لنکا میں بھی راج مان ہیں لیکن اس کے بعد بھی اتنا اشان کیوں کیا کیا اس کا بطیق ہمارے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے ان باتوں پر چند من کیجئے اور کیسا ہونا چاہیے یہ اپنے اچرن میں اپنے جیون میں اسے اٹھار لیے گا بھلے ہی اکھنڈ جاپ نہیں ہے لیکن اکھنڈ جاپ کا کمرہ تو ابھی کھلا ہے ابھی تھوڑی ہی ادھشتھان کا پردہ گرانہ نہیں جیسا ہے رہنے دیجئے گا ہاں لائٹ دوسری جلتی ہے کوئی نہیں ہے آف کر دیجئے گا باہر نکلنے سے پہلے شوی چھے بجے سے لیکے شام کو چھے بجے تک مہلائیں کسی وقت جائیں باہر بیٹھیں اندر بیٹھیں جاتے بیٹھیں نہیں تو جاپ کریں دھیان لگائیں اس سے دھیان کی بیٹھت نہیں ہے وہاں آپ دھیان لگا کے چاہیے وہاں دھیان لگا سبتے ہیں آپ جائیں جاپ کریں پندر کم سے کم پہلے وقت سے اٹھ تو یہاں پر پدھال کسی کو اٹھانا نہ پڑے آئیے بیٹھت کا بہاں ایسی کوئی بار نہیں کم سے کم پندر نٹ پہلے نیچے پدھار جائیے گا باہر بیٹھیں اندر بیٹھیں پر پور بکش رمائن جی کا پات تیچھے گا ایبا جاپ تیچھے گا جاپ ہوئی ڈھاک چنو سلام جی مہراج نے باہر سڑک پر گھونتے ہوئے یہاں چکر لگانے والا جاپ نہیں رکھتا